اسلام علیکم اسے آبید علی حیدر جیسا کہ آپ نے آج تھامنیل پڑھا ہے کہ انپر بندہ جس کی پڑھائی اتنی نہیں ہے ایک انپر بندہ ڈالرز کیسے کمال سکتا ہے بس اگر کوئی ویسے یہ بات کر رہا ہو نا تو شاید اسے جھوٹ لگے ہر ایک کا یہاں پہ پاکستان میں یا پاکستان سے میں باہر کی بھی بات کرو نا تو ہر بندہ آج کل اس کے پیچھے ہے ڈالرز کمالے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں میرے جیسا بندہ جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ڈالرز کیسے کمائے گا ہم ایک پوری ٹائم لائن بنائیں گے اور اس ٹائم لائن کے بعد ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ کیا ڈالرز کمانا مشکل ہے تو ہم شروعات کرتے ہیں ڈالرز کمانے کا ہمارے لیے سب سے بیسٹ طریقہ with zero investment وہ ہے جی یوٹیوب چینلز with zero investment میں نے ایک روپیہ نہیں لگانا میرے پاس پین نہیں ہے تو میرے پاس دوسرا پین ہے میرے پاس کوئی بھی چیز ہم آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ میرے پاس کیمرہ نہیں ہے تو میرے پاس موبائل فون ہے میرے پاس جسے کہتے ہیں مائک نہیں ہے تو میرے پاس اس کا دوسرا سلوشن کیا ہے ہر چیز آج ہم ٹائم لیڈسکس کریں گے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے سب سے مین چیز ہے کانٹینٹ کانٹینٹ کو ڈسکس کریں گے جب ہمارے پاس کانٹینٹ آجاتے ہیں دین ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ کے لیے ہمیں ضرورت پڑھتی ہے کیمرہ اور کیمرے کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے مائک کی اس کے بعد یہاں سے یہ میٹیریل کہاں آتا ہے ایڈیٹنگ پہ ایڈیٹنگ کے لیے ہمیں ضرورت پڑھتی ہے کچھ سوفیر کی یا کھیلوں کے لیپ ٹوپ کی اب یہاں سے آگے کس طرح ہم نے چلنا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں کر کے ہم فائنلی دوبارہ ایک ایسی فائل کریئٹ کر دیتے ہیں جس کو ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے ایک اچھی سی پریزنٹیشن کے ساتھ اور وہ چیز جب یوٹیوب ہمیں ویوز دیتے ہیں جب ہمیں اس ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں تو ان ویوز سے دریکلی ہم کی در آجاتے ہیں ڈولرز پہ میں اگر اپنی بات کا یہاں سے ایک سٹارٹ کروں کہ جو جوب والا بندہ ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ بسکلی ہر مہینے کی اٹھائیس طریق سے انتیس طریق سے تیس طریق سے اس کو انتظار سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلی آئے گی تو سیلوی آئے گی پانچ طریقوں میرا سیٹ میرا بوس مجھے سیلوی دے دے گا پھر پانچ طریقوں انتظار بھڑتا بھڑتا دس طریق پہ چلا جاتا ہے میں جوب کے اگینس نہیں ہوں بٹ ہمیں اس دنیا میں کوئی ایسا کام کرنے کہ جس کے لیے ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے انتظار نہ کرنا پڑے اسے مراد کیا ہے کہ ہم نے کچھ ایسی سرویسز دینی ہے ایسے کام کرنے ہیں ایسی کہلیں کہ سکل سیکھنی ہے کہ یوٹیوب ہمیں بغیر کچھ کے بھائی یوٹیوب کوئی ایک چیز کا نہیں کہ آپ کی پہلی طریقہ آئے گی تو سروی آئے گی یوٹیوب نے ہم سے کمیٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ مینمم آپ کا ون ہنڈرڈ یو ایس ڈی آپ کے ایک آنڈ میں بنے گا میں ٹرانسفر کر دوں گا یہ ایک مینمم تھریش ہولڈ ٹھیک ہے بنتے اس سے زیادہ ہی ہیں مجھے ادھر ان لوگوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آج کل اپنی گاڑیاں اپنے بینگلو اپنے گھر اپنے بنگلو وہ یوٹیوب پہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے یوٹیوب کی کمائی سے گاڑی ہری تھی یوٹیوب کی کمائی سے وی ایڈ ہری تھی یوٹیوب کی کمائی سے ایٹرون ہری تھی یوٹیوب کی کمائی سے گھر ہری تھی یوٹیوب کی کمائی سے موبائل ہری تھی مجھے کوئی ایسی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کام ہے یوٹیوب چینلز کا یہ وہ کام ہے کہ جو آپ بھی اسی کو مانیں گے کہ یہ چینلز بنانے سے یوٹیوب چینلز بنانے سے آپ کی ارننگ ڈالرز میں ہوتی ہے اب اس کے پیچھے کیا روکیٹ سائنس ہے کس طرح وہ چینلز چلتے ہیں بھائی چینلز کسی کا بھی چل جاتا ہے سیمپل آپ نے صرف میند کرنی ہے یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ کتنی ویڈیوز ڈالو تو میں آپ کی طرف دھیان دینا شروع کرتا ہوں مینیمم مینیمم وہ تو یوٹیوب کی تو ایک سیمپل ایک پولیسی ہے کہ ایک ویڈیو ٹویل ایم پہ ڈالی جائے ایک ویڈیو ٹویل پی ایم پہ ڈالی جائے تو بھائی اگر اس کی یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے تو ہمیں ہمارا کیا جا رہا ہے ہمارا کیا اوٹوڈ لگ رہا ہے ہمارے کتے پیسے لگ رہے تو کیا ہم ایک ویڈیو ٹویل ایم ایک ویڈیو ہم ٹویل پی ایم کیا نہیں جال سکتے اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہنے یوٹیوب پہ چینل بنانے کے لیے آپ پاس سے گوگل آئی ڈی ہو نا چاہیے گوگل آئی ڈی کے بعد کونٹینٹ کیا ہے اچھا یہ کونٹینٹ بڑی مزیدہ چیز ہے میں سیمپل اپنے سٹوڈنس کو کہتا ہوں کہ بھائی جو آپ ہو وہ لوگوں کو بتاؤ آپ کو لوگوں کو بتاؤ آپ سٹوری ٹیلر ہو لوگوں آپ ایکسرسائز کرواتے ہو آپ ایکسرسائز کرتے ہو آپ کھانا بناتے ہو آپ جو کرتے ہو اس کو کونٹینٹ میں ڈال دو اب اس کونٹینٹ کو آگے ریکورڈ کیس طرح کرنا ہے یہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے کہ میرے پاس ایک اچھا مائک ہوگا تو میں ریکورڈنگ کر سکتا اس کا مائک ہمیں جسے کرتے ہیں کہ ریکورڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پھر شاید مہنگ ہو تو بھائی اس کا بیس سلوشن دوسرا مائک ہمارے پاس ہے ہم without کیبل والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور with کیبل والا جو مائک ہوتا ہے ہم اس کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں پھر دوسری چیز ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کیمرہ اب کیمرہ مہنگی چیز ہے سستے بھی مل جاتے ہیں بھر لازمی یہ کہ ہم نے اپنا کونٹنٹ کیمرے سے ریکورڈ کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں موبائل یوز کرو موبائل سے کونٹنٹ بنالو بھائی کونسا بندہ آج کل اچھا موبائل یا کیمرے والا موبائل نہیں اس کر رہا موبائل پہ چلے جو کیمرے کا ٹرائپورڈ مہنگ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو سستہ سا ایک چھوٹا سا مینی ٹرائپورڈ ہری لیتے ہیں اب پیچھے کے رہ گیا ہماری ریکوڈنگ ہو ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو ایک عدد لیپٹوپ چاہیے جس پہ آپ نے کونٹینٹ ایڈیٹ کرنا نہیں ہے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرلو بہت سی اپلیکیشن ہے ایون کہ یوٹیوب پہ آپ دریکلی ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو اس کے اوپر فنکشن لگا سکتے ہو اس کو بقائدہ ایک سادھی ویڈیو کو دنگین بنا سکتے ہو آپ کو کوئی اپلیکیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے سیمپلی گو فور یوٹیوب یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو اس کے ایڈیٹ سیکشن میں آؤ ویڈیو ایڈیٹ کرو اس کے بعد کیا چیز آجاتی ہے ڈیزائننگ اب ڈیزائننگ کیا ہے ڈیزائننگ ہم نے کس طرح کرنی ہے ڈیزائننگ کس کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مین چیز ہے بھائی یہ آپ کے یوٹیوب کی مین چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھم نیل آپ کا تھم نیل اچھا آپ کے تھم نیل پہ آپ کی تصویر کی بجائے شاروحان کی تصویر ہے کمال ہو گیا آپ نے اچھا یہ کچھ تجربات ایسے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ جا کے نا یوٹیوب پہ کریے گا جب وہ آپ کریں گے آپ کو نظر آئے گا یہ تو ایک فل مووی کے نام سے فل مووی سرچ کریں اور جتنی آپ کے سامنے سرچ آئے گی شاروحان کی مووی آئی نہیں اس کا تھم لگا کے انہوں نے کہ دیا جب ہم پلے کرتے ہیں بلیک جب ہم پلے کرتے ہیں ون پکچر کیا یہ بٹ اس کے نیچے ویوز دیکھئے دو لاک تین لاک چار لاک پانچ لاک اب وہ ویوز پیسے ان کر رہے ہیں وہ چاہے بلیک ہے چاہے وہ وائٹ ہے چاہے وہ ایک تصویر ہے آئی دیکھیں کہ شاروحان کی سلمحان ہان کی مووی آنی ہے اکٹوبر میں میں سپٹمبر میں دو گھنڈے کی بلیک فٹیج ڈالوں پریمیر شاروحان نے اپنے پرومو میں یوز کیا ہوا تھا نیچے لکھ دیا فل مووی آپ کو ہنڈرڈ این پرسنٹ ویوز آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں نے دیکھنا آپ کا تھام نیل پلی تو بات میں کرنا ہے تھام نیل اگر آپ کا اچھا ہے تھام نیل اگر آپ لوگوں جو اٹریک کرنا وہ آپ کے تھام نیل میں ہے اب وہ تھام نیل آپ سیمپل جی بی ٹی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فری میں ہم بات کہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ نہیں لگنا چاہیے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ ہم نے ڈولر زن کر نیل وہ چی جی بھی بھی بہت نہ سکتے بہت ایسی اپلیکیشن ہے جو آپ کو تھام نیل ڈیزائن کر دیں گی آپ کی شکل اس کے اوپر انسرٹ کر وہ تھام نیل بنا دیں گی تھام نیل کے ورڈز کیچی ہونے چاہیے تھام نیل کا کونٹینٹ جو ہے جو اس کے اوپر آپ نے لکھنے شکل بی کیچی وہ اچھا ہونا چاہیے اور سب سے بھر کر سمجھ آنا چاہیے ٹھیک ہے میری یہ سٹریٹیجی ہے کہ تھام نیل میں کم از کم ورڈ ہو تو لوگوں کو تھک کر کے لگتا ہے بٹ اگر میں نیوز اینکرز کی بات کروں کئی بچے ہوں جن کو اینکر بننا ہے جو چاہتے ہیں کہ نیوز اینکرز بنے تو ہم نیوز اینکر پر پوری ڈیٹیل ڈالتے ہیں عمران ہان نے کیا کیا شباز شریف نے کیا کیا زرداری نے کیا کیا وہ پوری پوری لائنز ہم نے لکھنی ہوتی ہیں بٹ وہ اس طرح کی لائنز ہوتی ہیں کہ وہ شب بی ریڈی بل پڑ ہی جائیں موبائل پہ کیونکہ آدھی سے زیادہ ہماری قوم نے جو یوٹیوب دیکھنا وہ موبائل پہ دیکھنا ہوتا ہے بہت کام لوگ ہیں جو کے لائک 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 ان پہ زیادہ تر نیٹ فلک مووی چلتی ہیں جو چھوٹی انفرومیٹی ویڈیو ہوتی ہیں وہ ہر بندہ موبائل پہ ہی دیکھتا ہے اب ہمارا thumbnail design ہو گیا اب thumbnail design ہونے کے ہوں بھائی یہ پوری ایک story ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی upload کی عابد آج کدھر جا رہا ہے آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے یہ ایک سنسنی پھیلا دی عابد آج کس کو ملنے جا رہا ہے لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے میں جا گیا اپنی سنی بھیلا دی اب وہ title ہم نے کیا رکھ ہے وہ ہم نے بہت اتیار سے رکھ ہے یا ہم اردو میں رکھ پشتو میں رکھ انگلیش میں رکھ ایک sequence میں ہونا چاہیے sequence means عابد آج کہاں جائے گا آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے مثلا ایک sequence ہونا چاہیے وہ ہی title وہ ہی ہمارا description ہوتا ہے description میں ہم نے تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کیا فائد ہے یہ اس کو ہم target کر رہے ہیں then last ہمارا کام آجاتا ہے tags کا کہ ہمارے ویڈیو کے tags کیا ہونے چاہیے جو ہمارا title ہے ویڈیو کا وہ same ہونا چاہیے tags کے ساتھ tags میں ہم نے 500 words لکھنے ہوتے ہیں 500 keywords لکھنے ہوتے ہیں youtube کی ویڈیو میں description میں 5000 words لکھنے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا کہ 5000 words کون سے ہوتے ہیں but یہ جو words 500 words ہیں یہ آپ کے سب سے important ہے کہ آپ نے موٹ آ کے نہیں لکھنے سب سے پہنے تو آپ نے copy paste کرنا ہوتا اپنا title اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح ہم tags نکالتے ہیں کس طرح ان کا SEO دیکھتے ہیں وہ ایک پوری complete ویڈیو ہے اور اس کے بعد جب ہماری ویڈیو ready ہو جاتی ہے تو اس کو ہم شیئر کرنا ہوتا ہے کن کے ساتھ اور بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی family members کے ساتھ اپنے colleagues کے ساتھ basically ایک ویڈیو ایک drama بنتا ہے وہ drama بکتا ہے وہ drama owner ہوتا ہے وہ drama پیسے کماتا ہے same case youtube کے ویڈیو بنی upload ہوئی designing ہوئی اس کی تصویر ایک شکل بنی then دراما owner ہوتا different tv channels پہ اس طرح آپ کی ویڈیو owner ہوتی ہے different لوگوں کے پاس آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ نے اپنے family members کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ بھائی اس ویڈیو کا تو اگلا کہتے یار پتہ نہیں اس نے کیا ویڈیو نہیں چلو کومنٹ میں جا شگل لگ آتے ہیں چلو کومنٹ میں جا اس کو بتاتے ہیں چلو اس کو شیئر کرتے ہیں کہ اس کہ ہاں پہ گلتی کی ہے ایک سمپل کیمرہ موبائل سے بنائی گئی ویڈیو ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اس کی اپٹیمائزیشن کرتے ہیں اپٹیمائزیشن کے بعد اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب ہم یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو ویوز آتے ہیں وہ ویوز ہمیں ڈالرز کما کے دیتے ہیں ون تھاؤزن ویو is equal to 0.54 ڈالر میس کہ اگر آپ کی ایک ویڈیو کو پاکستان میں دیکھی جانی والی ویڈیو کو ایک ہزار ویوز آجاتے ہیں تو آپ نے سمجھ آدھا ڈالر کما لیا اب آپ ہودی سوچ لیں کہ جب آپ کی ویڈیو کو 20 30 40 40 50 لگ ویوز آئیں گے تو آپ نے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ آرہے ہیں یہ سارا کام آپ نہیں سمجھ آرہا تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ بقاعدہ اس کی ٹریننگ دیں گے کہ آپ کس طرح زیرو انویسمنٹ کے ساتھ اپنے یوٹیوب پہ ڈالرز کما سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ آئیں تو آئیں آکے ملیں ہم آپ کو ایک بریفنگ دیں گے اس بریفنگ کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنے کہ آپ ہم سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے اپنا بہت زیادہ حیال سلام علیکم